اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہیں and welcome back to my youtube kitchen جو نیو ویورز ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور جو already میرے سبسکرائبرز ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں ہوم میٹ ٹورٹیلا ہوم میٹ روڈی کے ساتھ چکن کوسی ڈیلیا اور بہت زبردستی ریسپی ہے ایزی بھی ہے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ چیزی بھی ہے تو میں لے رہی ہوں یہاں پہ چکن اچھا چکن کی جو بوٹیاں ہیں آپ نے بونلیس لینی ہے اور اس کو بڑا بڑا موٹا بوٹا پیسز نہیں رکھنے چھوٹے چھوٹے پیسز کر رکھنے ہیں تو ساری چکن جو ہے میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر رہی ہوں جتنا زیادہ ٹائم رکھیں گے اتنی اچھی آپ کی ڈش بنے گی تو میں تقریبا چار سے پانچ گھنٹے اس کو رکھ دوں گی کیونکہ جلدی نہیں ہے بنانے میں تو اگر آپ جلدی میں ہے تو آپ اٹلیس آدھا گھنٹے اس کو لازمی رکھیں ون ٹیبل اسپون بھرکے اس میں جنجر گارلک کرش کیوی ڈالوں گی کشمیری لال مرش ون ٹیبل اسپون اس کے اندر جائے گی بھنا ہوا دھنیا پاورر جو ہے وہ روست کیا ہوا اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا نمک ہس بھی سائے کا ون ٹیبل اسپون اس کے اندر لیمن جوس چاہے گا اور اب میں سارے مسالوں کو چکن کے ساتھ کرنے والی ہوں زبردستہ مکس اب باری ہے دہی کی تو میں اس میں ایڈ کری ہوں دو ٹیبل اسپون دہی اور اگر آپ اس کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹوٹلی اسکپ کر سکتے ہیں لیکن دہی سے اس کے اندر بہت ساتھ مویسٹ آتا ہے چکن کے اندر تو اس کی اپنا کیجے گا چلیں جی میرینیشن ہو چکی ہے اور اب میں اس کو رکھتی ہوں فریج میں تاکہ یہ اچھی سی 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 ٹو جائے اور چٹ پٹی سی چکن تیار ہوں ہماری جب تک میں اس کو ریپ کر رہی ہوں جو نیو ویور ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور جو پرانے والے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نیو والوں کو بھی لائک اور شیئر کرنا ہے تو سارے کام کر کے پھر ہم ملتے ہیں ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب کیچن اگین اچھا پانچ گھنٹے کے بعد میں آپ کے ساتھ ملاکات کر رہی ہوں اب میرینیشن جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکی ہے اچھی سی سی سیٹ ہوئی ہے چکن اب میں لے رہی ہوں تقریباً تین سے چار ٹیبلی سپون اور چکن کو کرنا ہے کک اچھا ٹپ بتا دوں بہت سارے لوگ ہوتا ہے جو مولنس چکن نہیں کھاتے ان کو بہت درائی لگتی ہے تو ایک ایسی ٹرپ میں آپ کو بتانے والی ہوں جو آپ کو چکن جو نہیں کھاتے بونلس چکن بھی کھانا شروع کر دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جب چکن آپ ایڈ کریں کڑھائی میں یا پھر آپ بنا رہے ہو تو آپ کو ہلکی آنچ نہیں رکھنی مطلب چکن کا جو پانی ہے وہ آپ نے لوز نہیں کروانا آپ جتنا ہائے پانی کو پکائیں گے اس کے اندر اتنے اس کا پانی رہ جائے گا لک ہو جائے گا جس سے چکن جو نا بڑا جوسی سے بناتا ہے تو نیکس ٹائم جن کو نہیں پسند بونلس چکن ان کو بھی پسندانے لگے گی اس طریقے سے بنائیں گے تو چکن تو ہو چکا ہے ہمارے تایار اب میں اس میں ایڈ کری ہوں پیاس کیوب میں کٹیوے ایڈ کری ہوں ایک ادت پیاز میں ایڈ کری ہوں اور اسی کے ساتھ ایک ادت شملا ملش وہ بھی کیوب میں کٹیوے ایڈ کری ہوں اس کے اندر اب زیادہ پکانا نہیں ہے پیاز اور شملا ملش کو کیونکہ پیاز اور شملا میں زیادہ پکانے سے نا ان کا کرنچی پن ختم ہو جاتا ہے اور بلکل سوگی سے ہوتے وہ بلکل بھی اچھ نہیں لگتے تو بس ہزکا سے مکس کروں گی دو منٹ کا ساوتے کروں گی اور پھر دن ہے ہمارے چکن بھی اچھا میں اس کے اندر ایڈ کری ہوں سیڈلیس ٹماٹر ہے پلپ کے ساتھ ایڈ مت کیجئے بلکل پانی پانی ہو جائے گی ایڈیسی کریں گی کابی Guardians کوئی م differentiate کوانڈ right مطاف runway کارچیز اوڑہ چیز دل بھر چیز برا gamma چیز چیز پوری نیز پہلا پہلانی ہے جس طریقے سے میں پہلانی ہوں تو فالو کرتے جائیں گے نا تو ریسیپی بالکل ایکزیکٹ ایسے ہی بنے گی تو ویڈیو جو اینا تب ہی میں بھولتی ہوں اند تک دیکھا کریں اور پھر بنانا سٹارٹ کیا کریں اب چیز کی لئے لگ چکی ہے اب میں لگا رہی ہوں چکن جو ہم نے بنایا ہے اس کی لئے سیم اس کے اوپر پھر سے تھوڑی چیز رکھ دوں گی اور پھر اب میں نے اس کو کرنا ہے تھوڑا سا گریل تو میں گریل لے ہوں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا بٹر آئٹ کیا ہے اور اس کو ملٹ کر لیں گے اور اب اس کو میں رکھ دوں گی اس کی اوپر تاکہ اس کی اوپر تھوڑا سا کرسپی پن اور گولڈن پن آ جائے اب میں اس کو کرتے ہوں تکریباً تین سے چار منٹ میں ایزیلی آ جائے گا یہ دیکھیں کہ زبردستہ کلر آیا اور کرسپی پن بھی آ گیا ہے اسی طریقے سے باقی کی روٹیوں میں بنایا ہے اور پھر آپ کے ساتھ میں پریش کرتے ہوں یہ لنس جی مزیدار سے چکن کسیڈیا جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں اس کے اندر جو چیز ہم نے فل کی گئی اس کا کمال جو چیز لور ہے ان کو چیز سے کوئی ایشو نہیں ہوگا جدنا دل چاہیں دل بھر کے جو چیز لور نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر صرف چیز نہ ڈالے آپ اس کے اندر ایک لیر لگا سکتے ہیں اگر آپ مائو گارلک کھاتے ہیں تو آپ مائو گارلک سوس لگا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو چیز دکھاتے ہیں اس کی سٹرنگز دیکھیں کیا زبر جسٹی سٹرنگز برنی ہے اسی جیسے چیز میں زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ یہ جو لک آتا ہے وہ میرے ٹیسٹ پرس کو بڑا سٹسفائی کرتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ پھر سے ملاقات ہوگی میری تب تک اپنی دعاوں میں مجھے اسی طریقے سے یاد رکھئے گا اور سپورٹ کرتے رہے گا اگلی ریسپی تک بھی طرف سے اللہ حافظ